بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سبلائیوے انگلیش اکیڈوی آج کی اس ویڈیو میں جس پویم کی اردو ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کریں گے اس کا ٹائٹل ہے اٹھے لارو ٹو سیٹیز اس کو رائٹ کیا ہے جان فیٹر نے اس پویم میں پویٹ نے سیکنڈ ورڈ وار کے دوران امریکہ نے جپان کے جن دو شہروں پر ایٹم بم گرائے تھے ان کی صورتحال کو بیان کیا ہے امریکہ نے جن شہروں پر ایٹم بم گرائے تھے ان کے نام ہیں ہیروشیما اور ناغا ساکی پہلا ایٹم بم لڈل بوائے کے نام سے چھے اگس 1945 کو ہیروشیما پر گرائے گیا جبکہ ناغا ساکی پر ایٹم بم گرائے گیا یہ بہت ہی سیڈ پویم ہے In the first answer of the poem the poet says In the storms of the shrills Of arms, smoke and the drills اسلے کی دھوئے کی اور فوجی مشکوں کی چیخ و پکار دماغوں کی آواز کے دماغوں کے طفان میں اسلے کی arms, اسلے کی smoke, دھوئے کی In the drills اور فوجی مشکوں کی چیخ و پکار اور دماغوں کی آواز کے طفان میں All were scared تمام پریشان تھے زخمی تھے برنڈ جلے ہوئے تھے And afraid اور خوف زدہ تھے Powerless and helpless انہیں بے یاروں مددگار اور کمزور Powerless کہتے ہیں بے یاروں مددگار اور کمزور کو and helpless اور لاچار وردے میٹ انہیں بنا دیا گیا یعنی جاپان کے لوگوں کو بے یاروں مددگار کمزور اور بے بس بنا دیا گیا اور وہ اسلے کی دھوئے کی اور فوجی مشکوں کے دماغوں کے طفان میں تمام جو تھے وہ سکار زخمی تھے پریشان تھے برنڈ جلے ہوئے تھے And afraid اور خوف زدہ تھے اور انہیں بے یاروں مددگار کمزور اور لاچار کر دیا گیا In the second stanza The poet says Woeful all the hills یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ تمام پہاڑیاں وہ بھی ماتم کناہ تھی سو گوار تھی Woeful ماتم کناہ سو گوار Wasteful for all the grills تمام چولے ناکارہ ہو گئے تھنڈے پڑ گئے Wasteful ناکارہ ہو گئے تھنڈے پڑ گئے None to share their minds آہو بکاہ اور تمام اور تمام تباہ و برباد ہو گئی تمام کو تباہ و برباد کر دیا اور جلا دیا گیا کچل دیا گیا اور تباہ کر دیا گیا ایسے جیسے کسی چکی سے گزارا گیا ہو اور پیچھے کچھ نہ بچا شاعر کہتا ہے کہ یہ منظر اتنا ہولناک تھا اتنا دردناک تھا اتنا دہشتناک تھا کہ کوئی آنکھ اس منظر کو دیکھ نہیں سکتی تھی دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سکتی تھی وہ جو دھماکہ واقعہ ہوا دو شاندار شہر گلوریس دو شاندار شہر یعنی ہیروشیما اور ناغاسا کی ان کی زندگیوں کو in the moments of furies غیظ و غدب اور غصے کے لمحات میں چھین لیا گیا اور یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی تھی in the fifth stanza the poet says all was done by a nation یہ تمام کس نے کیا یہ ایک قوم نے کیا یہ سب کچھ یہ منظر نامہ یہ دردناک مناظر یہ دو شہروں کو تباہ کس نے کیا who in her wild passion جو اپنے وحشیانہ جذبے میں all was done by a nation یہ تمام ایک ایسی قوم نے کیا جو ایک وحشیانہ جذبے میں تھی جو اپنی سپیریارٹی اپنی برتری کو قائم رکھنا چاہتی تھی care not for the human rights اس نے کیا کیا اس نے انسانی حقوق کی بھی قطن پرواہ نہ کی nor save them from ڈیلی فائٹس اور انہیں محلق لائیوں سے نقصانات سے نہ بچایا بلکہ ان کو تباہ و برباد کیا انتہ سیس ٹینزا دا پھویٹ سیس but how much great worth لیکن جن کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا وہ کتنے عظیم لوگ تھے how much great worth وہ کتنے عظیم لوگ تھے who bore the pains of black day جنہوں نے اس سیاد ان کی تکلیف کو درد کو برداشت کیا ashes are not merely the waste اور وہ جو کھندر بن چکے تھے دو شہر ashes بن چکے تھے وہ محض waste نہیں تھی وہ ایک نقارہ چیز نہیں تھی دیکھ کے really create the great انہوں نے اس سے پھر دوبارہ اپنے آپ کو عظیم بنایا محنت کی ترقی کی اور آج اس قوم کا دنیا میں ایک نام ہے جپانی قوم پہچانی جاتی ہے جپان ملک کی ایک دنیا میں ایک پہچان ہے ان تکنالوجی میں ہر فیڈ میں ان کی ایک پہچان ہے تو انہوں نے ان ashes کو اس راک کو ضائع نہیں ہونے دیا اس سے اپنے آپ کو ایک عظیم قوم بنایا اس واقعے سے انہوں نے ایک سبق سیکھا اور محنت کی اور آج دنیا میں ایک سپر پاور جپان طاقت بن چکی ہے اس ایک ایک انہوں نے کہ جپان کے جو دو شہروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا انہوں نے اس ظالمانہ عرصے کو برداشت کیا اور ایڈم بانس سے جو تباہی ہوئی اور تباہی ہوئی ان کی سیویلائیزیشن کی اور کلچر کی انہوں نے ان تمام تکالیف کو سبر کے ساتھ برداشت کیا بہادی کے ساتھ مقابلہ کیا اور انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پھر مصمم ارادے کے ساتھ دوبارہ ایکومنک پاور فرم دی ایشیس ایشیس سے دوبارہ پھر وہ خاک سے راک کے ڈیر سے دوبارہ پھر وہ ایکومنک پاور کی بلندیوں تک پہنچے اندائنٹ ایک بہت ہی خوبصورت قوٹیشن ہے don't feel ashamed if the amount of charity you give is small آپ اس جیس میں قدن شرم محسوس نہ کریں کہ آپ جو چھٹی کی مقدار دے رہے ہیں وہ تھوڑی ہے چاہے تھوڑی ہی ہے وہ ضرور دیں کیونکہ ضرورت من کو انکار کرنا اسے کچھ نہ دینا is an act of great shame یہ بہت بڑا شرم ساری کا کام ہے یعنی کسی کی نیڑی پرسن کی help تھوڑے پیسوں سے ہی کر دیں ضرور کریں اس کی بجائے کہ اس کو آپ refuse کر دیں انکار کر دیں in the end آپ سے request ہے کہ ویڈیو کو like اور share کریں and don't forget to subscribe the channel السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی موسیقی